ساتھیوں آداب آپ کے استعمال ہمارے چینل شمائے اور دویندی میں آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹین اور کلاس ٹویل ڈیٹا اینٹری کے سبق نمبر چھے کے بارے آپریٹنگ سسٹم سے مطالب بنیادی باتیں تو اس میں سب سے پہلا سوال ہے کہ اوٹو فیل پر مختصر نوٹ لکھیں اوٹو فیل یہ سیل میں نگراری یا متنبہ سیکمنٹ ڈیٹا ہے مثلا تاریخ واقعات سے متعلق تاریخیں یا آداد اور تگرانی مطن کو تیزی سے بھرنے میں مدد کر اوٹو فیل کا استعمال فکشن کو کوپی کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے آپ اس خصوصیات کی مدد سے مطن اور آداد کو انٹ سکتا دیکھیں کیا ہوتا ہے اوٹو فیل میں آپ کو فرسل ہی گئی ہے اوٹو فیل دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آنے اوٹو فیل چھوڑا جون کر لیتا ہوں اوٹو فیل یہ ہے جیسے یہاں پہ ابھی ون تو دلا ہوا تھا پھر اپنے اسے ڈریک کھرا تو آ گیا پھر اسے پورا ڈریک کھرا کیچا تو یہ پورے میں آ رہا ہے تو یہ ہی آٹو فیل کہلاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیپر میں ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں تاکہ جو ہے چیکر جو ہے ٹیچرز جو ہے اچھے سے چیک کریں اور آپ کو اچھے سے نمبر دیں اگلا اس میں گوشتہ نہیں ہے سبق نمبر چھے میں کہ سیل ریفرینس کی وضاحت کریں اچھا گوشتہ نہیں ہر ایک ورکشیٹ میں متعدد کولم اور خطارے ہوتی ہیں مطلب کولمز ہوتے ہیں اور لائنز ہوتے ہیں ورکشیٹ کے ہر ایک سیل کو منفرد ریفرینس ہوتا ہے مثال کے طور پر اے ایٹ اس سیل کا ریفرینس ہے جس کا کولم نمبر ا ہے اور خطار نمبر ا ہے جہاں پہ ہم آپ کو فوٹو کے ذریعے سمجھاتے ہیں جیسے یہ جو سیل ہے اس کا جو سیل نمبر ہے وہ کتنا فور اور اس کی جو وہ ہے وہ کتنی ہے سی یعنی سی فور سوری فائف ہے سی فور ہے سی فور ہو جاتا یہ دیا رہتا ہے یہ سیل ریفرینس مان لیجے اس کا جو ہے کیا ہے ون اور یہ کیا ہے تو اے ون اس کا کیا ہے بی ون سرکر تو اسی بولتے ہیں سیل ریفرینس چلی اگلا سوال ہے کہ سپیر شیٹ پیکچھ کی وضاحت کنے سپیر شیٹ ہوتی ہے جو مدلہ بلکل پلین ہوتی ہے دیکھے میں ایک بار آپ کو دکھا دوں تو پر پوشن کرتے ہیں جیسے آپ جب ایکسل بولتے ہیں تو اس طرح کی شیٹ آپ کو نظر آتی ہے تو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں سپیر شیٹ ایک بڑی شیٹ ہے جس میں ڈیٹا اور دیگر معلومات کو کتاروں اور کولموں میں مرتب کرے جا سکتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکسل جو ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سپیر شیٹ اپلیکیشن ہے یہ مائکرو سافٹ آفیس کا حصہ ہے سپیر شیٹ دیٹا کو سٹور کرنے اور اس کو ایڈیٹنگ اور تجزیہ کاری کے لیے بہت کارامت ٹھولیں ایکسل کی مدد سے جمع تقریب ضرب تقسیم جیسے حسابی عملوں کو انجام دیا جا سکتا ہے آپ دیئے ہوئے میار کی بنیاد پر آداد کو کریڈٹس کو مرتب کر سکتے ہیں مثلا بڑھتی ہوئی سوڈی ترتیب یا گھڑتی ہوئی نزلی نزلی ترتیب اور سادہ مالیاتی یازیاتی اور شماریاتی فارمولوں کا استعمال کر سکتے ہیں بیبریج وغیرہ نکال سکتے ہیں اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہوتی ایک بار پھر دیکھ لیے ہم اور چلی اگلا قوشن کرتے ہیں قوشن نمبر اوے چارٹ اوے چارٹ پر مختصر نوٹ نہیں ہے چارٹ کے بارے میں آپ کو لگنا ہے چارٹ کی مدد سے آپ ورکشیٹ میں داخل کیے گئے ڈیٹا کو بسری شکل میں پیش کرتے ہیں اس کا مقصد اس مقصد کے لئے مختلف قسم کے چارٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں پہ لکھائے چارٹ بنانے سے پہلے آپ کو ورکشیٹ میں ڈیٹا داخل کرنا ہوگا اس مقصد کے لئے مختلف قسم کے چارٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے چارٹ بنانے سے پہلے آپ کو ورکشیٹ میں ڈیٹا داخل کرنا ہوگا اس سیکشن میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ آپ ڈیٹا کی مدد سے سادہ چارٹ کس طرح دیار کر سکتے ہیں مختلف مقاصد کے لئے وضع شدہ چارٹ مختلف شکلوں میں دستیاب ہے مثلا کولمی چارٹ سے لے کر پائی چارٹ تک اور خطی چارٹ سے لے کر ستی چارٹ تک تو دیکھئے میں آپ کو چارٹ دکھاتا ہوں کس طرح سے ہوتے ہیں یہ چارٹ کی جو ہے قسم ہے اور یہاں پہ بار چارٹ لائن چارٹ ایکس وائی چارٹ ایریا چارٹ ریڈر چارٹ یہ سب چارٹ کے الگ الگ قسم ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں اگلا قشن ہے کہ اوٹو سم پر مختصر نوٹ لے کریں اوٹو سم متحصر سیلوں کی مشمولات کو جمع کرنے میں آپ کی مدد کر دوں بسیل کی قدروں ویلیوز کو حاصل جمع اوٹو سم فیچر کی مدد سے بھی کہہ جا سکتا ہے اس عمل کو کس طرح انجام دینا اس کی وضاحت زیل میں کی گئی ہے سیل ایف تھری پر کلک کیجئے فارمولا ٹیپ پر کلک کیجئے فنکشن لائیبریری گروپ سے اوٹو سم پر کلک کیجئے سم کا انتخاب کیجئے انٹر دبائیئے متبادل طور پر اس کام کو آپ سیل ایف تھری میں بی تھری سیمی کولن ای تھری سم لکھ کر بھی انجام دے سکتے ہیں اس سے نیزیس میت انگلیش کے نمبروں کو حاصل جمع مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سب بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں اوٹو سم کی آپ کے مثال جی جو بھی آپ کو سم کرنا وہ لکھیں گے اور پھر اوٹو سم کرنا چلیے اس کے بعد جو ہے اگلے کوششن بات ہے اب جو کوششن ہے کوششن نمبر سیکس جہاں پہ پوچھا ہے کہ پائیوٹ ٹیبل پر مختصر نوٹ ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ کوششن ہے ٹینتھ اور ٹیلتھ آگی پائیوٹ ٹیبل یہ ڈاٹا کو سیکنٹوں میں فلپ اور جمع کر سکتی ہیں اور آپ کو دوری مالیاتی گو شواریاں سماریاتی اور ریپورٹوں امیرہ کو تیار کرنے میں ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کی اجازت دیتی ہے آپ اس کی مدد سے پیشیدہ نویت کے ڈاٹا کی مابین تعلق کا تجزیہ گرافک کی شکل میں کر سکتے ہیں تو دیکھئے جو ہے پائیوٹ ٹیبل درے کیسی رکی ہے کی شکل بھی ہوتی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح آپ اس میں یہ کام انجام دے سکتے ہیں پائیوٹ ٹیبل کے اب اگلا کوششن ہے کہ نئی ورکشیٹ داخل کرنے کے مراہل لگے اس ورکشیٹ کا انتخاب کیجئے جس سے پہلے آپ نے نئی ورکشیٹ کو داخل کرنا چاہتے ہیں اب مندازہ زیل مراہل جا امر گل ڈھوم ٹیپ کا انتخاب کیجئے سیل گروپ پر گلک کیجئے انسٹ شیٹ پر گلک کیجئے کیجئے آپ فیزکس نمبر کی ورکشیٹ داخل کرتے ہیں تو فیزکس ورکشیٹ سے پہلے شیٹ داخل کیجئے دیکھیں یہ انسٹ شیٹ نئی ورکشیٹ داخل کرنے کا اس کے بعد اگلا کوششن ہے کوششن نمبر سیون ورکشیٹ کا نام تبدیل کرنے کے سٹیپس مراہل لگے مطلب ہم کیسے ورکشیٹ کا نام بدل سکتے ہیں ورکشیٹ کا نام تبدیل کرنے کے تین طریقے ہیں شیٹ پر ڈبل کلک کیجئے اور نیا نام ٹائپ کر دیں پہلا تو یہ ہے شیٹ ٹیپ پر رائٹ کلک کریں اور نیا نام ٹائپ کریں اور فک کلک کریں اور تیس رائے کی بورڈ شورٹ کٹ اوٹو ایچ او آر کا استعمال کریں اور نیا نام ٹائپ کریں کیسے نیا نام ٹائپ کرنا ہے یہ ہے یہاں پہ رینیم ہے رینیم پہ یہی کلک کریں گے تو آپ نے شیٹ کا نام دے سکتے ہیں یہاں پہ بھی شیٹ 1 شیٹ 2 شیٹ 3 لکھا رہا ہے اگلا کوششن ہے اس میں ڈریک اینڈ ڈروپ پر مختصر نہ ہو لی ہے ڈریک اینڈ ڈروپ اس خصوصیات کی مدد سے آپ ڈیٹا اور مطن کو ماؤس کا استعمال کریں ایک جگہ سے دوسری جگہ کس کا سکتے ہیں یعنی جو بھی آپ کا ٹیکس ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے سکتے ہیں موف کر سکتے ہیں اگر آپ سیل کے مشمولات کو مختصر فاصلے تک منتقل کرنا چاہتے ہیں تو ڈروئنگ اور ڈروپ طریقہ نزبتاً آسان دیتا ہے منتقب کیا گئے سیل کے نمائی بورڈر کو ماؤس کی مدد سے مطلوبہ سیل تک کس پائیں دیکھیں یہاں پہ استعظم یہ یہاں پہ یوں کریں یا ایسے یہ اٹھانا ہے آپ انہیں کر گئے لیا استعظم موف کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا لاسٹ قوشن ہے یہ دیکھ لیتے ہیں اس قوشن کے اندر ہے ورک بک پر پر پروڈیکشن پر مختصر نوٹ ورک بک پروڈیکشن اس کا مطلب ہے کہ اپنی ورک بک کا نام عالم سارفین سے محفوظ رکھنے کے لئے پاسورڈ سیٹ کرنا پروڈیکشن مطلب اس کو سیف کرنا دوسروں سے بچائے رکھنا پاسورڈ کے لئے یعنی فائل میں پاسورڈ لگانا اپنی ورک بک کے ڈھانچے کی فائضت کے لئے ان اسٹیپ مراحل پر عمل کریں ریویو پروڈیکٹ ورک بک پر کلک کریں پاسورڈ دچ کریں وینڈوز کے لئے ایکسل میں ٹیک پر کلک کریں اور اس کے کنفرم تزدیک کرنے کے لئے پاسورڈ کو دوبارہ کلک کریں اور پھر اوکے بر ٹیک پر کلک کریں دیکھ اس طرح لگیں جہاں پر آپ اس فائل میں دیکھ سکتے ہیں پروڈیکشن ڈوکومنٹ ٹوالس پائیں گے پروڈیکشن پائیں گے پروڈیکشن پائیں گے اسے کلک کریں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق نمبر چھے بھی سمجھ میں آگیا ہوگا آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اپ لائن کلاسز کے لئے اور آن لائن کلاسز کے لئے اور آپ جو یہ اگر ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں نیوے سگنو اور ڈیو میں تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا نوٹس اسائیمنٹ کی بھی کروانے ہو یا کچھ ہی ہلپ چاہیے گا ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور اگر پسند آئیے تو ضرور لائک کریے اپنے دوستوں میں شیئر کریں موسیقا موسیقا موسیقا